کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی ایک پوری کونسٹیٹوشن نے گرانٹی پروائیڈ کی ہوئی ہے تو وہ گرانٹی کن ریزنیبل رسٹکشن کے ساتھ ہے ان ریزنیبل رسٹکشن میں یہ بات تیہ ہے کہ آپ کے پاس یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ ہے انڈر سرٹن رسٹکشن اور وہ رسٹکشن کیا ہے فیرلی سپیکنگ میں آرٹیکل نائنٹین آف ایکسپریشن کو بڑا مقدم جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک جمہوریت کی بنیادی ایک اس کی انگریڈینٹ ہے کونسٹیوشن کو بڑا مقدم جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایک جمہوریت کی بنیادی ایک اس کی انگریڈینٹ ہے جب تک آپ آواز نہ اٹھا سکیں جب تک آپ کو بولنے کا حق نہ ہو جب تک آپ کے اظہار رائے کی اوپر پابندی کی کوئی بھی صورت موجود ہو تو اس میں وہ جمہوریت کے لیے کوئی مناسب بات نہیں ہے but appropriate thing is کہ آپ پہلے article 19 کو دیکھ لیں کہ article 19 جو آپ کو freedom of expression کا right دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے article 19 clearly says اس کا پہلو improviso تو آپ کو حق دے رہے اور ساتھ ہی 19 اے آپ کو subject to any reasonable restrictions imposed by law اب law کیا ہے یعنی پی پی سی پاکستان کی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا مواد جو کہ indecent ہوگا کوئی بھی ایسا مواد جو کہ obscene ہوگا کوئی بھی ایسا مواد جو کہ security کے خلاف ہوگا پاکستان کی integrity کے خلاف ہوگا پاکستان کے foreign relation foreign relation کے خلاف ہوگا foreign relations کے خلاف ہوگا تو اس میں اس کے اوپر ایک reasonable restriction کی بات ہو کرتے ہیں اور reasonable restriction under law ہے وہ کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہے تو یہ جو کل صاحب گرفتار ہوئے ہیں عمران ریاض ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے جو کہ پی پی سی کی دفعہ ایک سو اکیس اے کے تحت ہے اور ان کے خلاف لگ بھگ بیس کے خلاف different counts پہ مقدمات ہیں جس میں انہوں نے objectionable material اب ازادی اظہار کیا ہے ازادی اظہار یہ ہے کہ آپ اپنی بات بے لاک کہیں بے لاک بات کونسی کہیں جن کی article 19 اے restrictions provide نہیں کرتی اگر آپ کے content سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تنقید سے beyond جا کے آپ کے ذاتی ایجنڈے کو سرف کرتے ہوئے پاکستان کی integrity کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے یا وہ پاکستان کے foreign relations کو friendly states کے ساتھ کسی طرح سے متاثر کر رہی ہے یا وہ indiscency کے زمرے میں آتی ہے یا وہ پاکستان کی سالمیت کے اور security کے خلاف بات آ رہی ہے تو ان حالات میں آپ ایک قابلِ گرفت جرم کر رہے ہوتے ہیں تو عمران ریاض صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم ہے اس میں انہوں نے ایک ایک اپنی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی اس کو یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ ڈالا اور اس ویڈیو کے contents کیا ہے ویڈیو کے contents یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں اور اس میں وہ ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف بھی اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں رائے قائم کرنا ان کا حق ہے لیکن اگر وہ یہ رائے قائم کرتے ہوئے یہ red line cross کریں گے اس میں کوئی allegation اس طرح سے نہیں ہے جس کی political nature ہو اس کی پوری کی پوری ان کے content کی اگر آپ انس کو پوری طرح سے اس f.i.r کو پڑھیں گے تو وہ اس کے اوپر reproduce ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بات پر اور جو انہوں نے کہا وہ انتہائی objectionable قابل اعتراض اور وہ اس category کے اندر فال کرتا ہے کہ جس پہ article 121 state یہ سمجھتا ہے کہ article 121a پی پی سی کا section 121a اس کے اوپر اپلائے ہوتا ہے اور یہ article 19a freedom of expression کے اندر provided reasonable restrictions کے زمرے میں آتا ہے تو اب ان کے خلاف یہ کاروائی ہوئی مقدمہ درج تھا آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کل رات سے یہ شور مچایا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے دروازے کھل رہے ہیں ہم نے اپنا موقف کل رات کو ہی دیا کہ وہ اسلامباد سے گرفتار نہیں کیے گئے ان کو اٹک سے جو کہ پنجاب کی حدود کے اندر فال کرتا ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور لہور ہائی کورٹ کا جہاں کی یہ jurisdiction ہے ان کا ہمارے پاس کوئی ایسا order نہیں ہے اگر ہوتا تو ہم عدالت کی حکم عدولی کبھی نہیں کر سکتے عدالت کی حکم کو ہم بالکل اس کی letter and spirit میں اس کے اوپر عمل درامت کرتے اب جب یہ صورتحال تھی تو اس میں جب ان کی گرفتاری ہوئی ہوئی تو rule of law ایک چیز کا نام ہے کوئی شخص بھی above above the law نہیں ہے اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہے قابل گرفت ہے cognizable ہے تو یہ کوئی ایک ایسی شخصیت کہ کیا ان کے خلاف وہ above the rule of law ہیں ان کے خلاف پرچو ہو تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کتے ہی طور پر نہیں وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے تو اس صورت میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اب اگر اس کو یہ رنگ دے کر کچھ لوگ اپنا سیاسی تعلق دکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی اوپر کوئی بات دھکی چھپی نہیں ہے we all know ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ایک جو پوزیشن ہوتی ہے ایک جنرلسٹک پوزیشن ہوتی ہے میں اس پر کوئی قید نہیں لگا سکتا کہ آپ اپنا اپینین فارم نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے اس پوری بات سے باعث ریفلیکٹ کرتا ہو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بنے ہو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو پروائیڈ کرتے ہو آپ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا دھندہ کرتے ہو آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کی جو بھی انپوٹس آتی ہیں آپ اگر ایک جنرلسٹ کی پوزیشن لیتے ہیں تو پھر آپ ایک پارٹی ورکر کی پوزیشن لیتے ہیں یہ دو علیہ دا علیہ دا باتیں اگر آپ ایز ای جنرلسٹ کرتے تو آپ کی وہ جو پوزیشن تھی جب آپ نے پہلے کچھ ہمارے جنرلسٹ دوستوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ ان کے اوپر کو ابجیکشنبل مٹیریل کے تحت اس وقت کے گورنمنٹ کے تحت پرچے درج ہوئے تو آپ نے جسٹیفائی کیا اور اگزیکٹل انہی لائنز پر جسٹیفائی کیا کہ یہ جسٹیفائیڈ ایکٹس ہیں یہ کیونکہ انہوں نے آرٹیکل نائنٹین اے کی خلاف ورزی کی ہے یہ کیونکہ پی پی سی کی سیکشن ایک سو اکیس کے زمرے کے اندر آتی ہیں اور یہ جو ہیں معاملات اسیڈیشن کے اور غداری کے آپ نے فتوے دی ان جنرلسٹ کی اوپر تو اسی لیے کل سے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ ہیں وہ آپ کی اس پوزیشن کو اور اس پوزیشن کو ریلیٹ کر رہے ہیں اور یہ جو آپ نے پوزیشن اختیار کی ہے وہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ کو سرف کرنے کے لیے کی جو وہ پوزیشن لے رہے ہیں اس لائن کو آپ ٹو کر رہے ہیں سو ای جسٹ وانٹو اسٹیبلش دس فیکٹ پاکستان کے عوام الناس کے سامنے کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے لیکن اگر وہ سٹیٹ آف پاکستان کے ان اداروں کا جو کہ ٹی وی کے آگیا آکے بول نہیں سکتے جو کہ اپنی بات نہیں کر سکتے اب ان کا ویٹ اتنا نہیں ہے کہ ان کو اتنا اس وقت ڈی ڈی آئی ایس پی آر آ جائیں اور وہ آکے دون ہو اس پنچنگ اباب اس سائز وہ آکے کہیں کہ یہ بات جو کر رہے ہیں غلط یہ تو ایک ففت جنریشن وارفیر کا ہم سب سن رہے تھے یہ اس کی خبر کوئی آج ہمیں نہیں مل رہی ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو وہ ممالک ہیں جن کی ایجنسیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ پاکستان کی سوورینٹی کو انڈرمائن کرنے پاکستان کی انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی اوپر جا بے جا الزامات لگانے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی اوپر پولٹیکل انٹرفیرنس کے الزامات لگانے میں تو حیران ہوں کہ عمران خان نبی کل اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم لیگ کی حکومت اداروں کی مدد سے حکومتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انتخابات میں جیتنے کی کوشش کر رہی ہے میں عمران خان صاحب سے یہ متعا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بتائیں آپ کے یاسمین راشد صاحبہ نے ایک سیکٹر کمانڈر کے متعلق کہا کہ وہ الیکشنز کو منیپلیٹ کر رہے ہیں میں نے پھر کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پلیز لے کر آئیں بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بالکل بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں اور اس بنیاد پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کے اندر ایک واضح شکست ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ پچھلے چار سال کے اندر جو مس گورننس نون ڈیلیورنس بے روزگاری مہنگائی آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا آپ نے سیاسی انتقام پر مبنی اپنی حکومت کو قائم رکھا اور آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف پے در پے ایسے مقدمات قائم کیے تو آج میں حیران ہوتا ہوں انہی چہروں سے یہ انسانی حقوق کی باتیں سنتے ہم تو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ we stand for the protection of human rights but یہ جو کیس آج اگر عمران ریاض کا ہے اور اگر یہ law کے تحت قابل گرفت جرم ہے اگر یہ آئین کے تحت آئین کی سریحن خلاف ورزی ہے تو پھر اس کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ایک ایسے پوزیشن کے ساتھ جہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی آپ نے تو پروسیکیوشن کے نام پہ پرسیکیوشن کی ہم نے اس وقت آکے آپ کے سامنے صرف یہ کہا کہ آپ ناجائز مقدمات قائم کر رہے ہیں آپ حکومت کے اندر وہ روش اختیار کر رہے ہیں بلا جواز بلا ثبوت بے بنیاد مقدمات قائم کر کے آپ بالکل اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں بٹھ یہ تو ایک ہارڈ فیکٹ ہے یہ تو وہ کیسز ہیں جن کی ایویڈنس ہے ایک شخص جو کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو حدف تنقید بناتا رہے اور اپنی اپنی فہم و فراست کے مطابق اپنی اکل کے مطابق ان کو نہیں پتا کہ وہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے ڈیمج کر رہے ہیں ہی کن گو ٹو اینی ایکسٹنٹ کیا اجازت دے دی جائے کیا کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف تقاریر پہ تقاریر کرتا رہے تو اس کو ان کو اجازت دے دی جائے اس چیز کی ان کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جب چاہے ایکسکیوز می پارڈن جب چاہے جیسے چاہے جس طرح کا مرضی لا کر لوگوں کے اوپر وہ الزامات لگانے شروع کر دے اور وہ ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو یہ ازادی اظہار نہیں ہے بالکل یہ ازادی اظہار نہیں ہے ازادی اظہار کا مطلب قطعی طور پہ میں خود ایم ایڈوکیٹ فور فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن ہر صورت میں تنقید کا حق ہر صورت میں اپنی بات کہنے کا حق ہر صورت میں پاکستان کے شہریوں کو ہونا چاہیے لیکن جب آپ وہ لائن کراس کر دیں اور وہ لائن کون سی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ پہ تنقید نہیں کر سکتے کسی ایسی پوزیشن سے کہ اگر میں گورنمنٹ میں ہوں یا میرے پاس کوئی ایک ایسا عہدہ ہے یا میرے پاس کوئی ایک ایسی پوزیشن ہے چاہے میں کسی جوڈیشری کے بینچ پہ بیٹھا ہوں آپ کو حق حاصل ہے اگر آپ میری ذات پہ تنقید کرتے ہیں یا آپ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں اگر میں پاکستان کی آرمڈ فورسز میں ہوں اگر آپ کے پاس کوئی کریڈبل انفرمیشن ہے تو اس کی بنیاد یہ کونسپائرنگ اینڈ میلائنگ اوفینس ہے لاؤ کہتا ہے کہ یہ اوفینس ہے تو آپ کو کیسے چھوٹ دے دی جائے کہ آپ غیر قانون اقلامات کریں اور آپ کو اجازت ملی رہے اب جب کل جب یہی مجھے تھوڑی تشویش تھی میں نے آپ سے کہا فرینکلی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تھوڑی تشویش تھی تو میں نے جب پورا ریکارڈ ان کا چیک کیا تو مجھے کچھ کچھ عجیب عجیب و غریب حقائق میرے سامنے کھلے اب اگر میں جواب دے ہوں میں اپنے معاملات کا جواب دے ہوں آپ اپنے معاملات کے جواب دے ہیں ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب اپنے معاملات کے جواب دے ہیں تو پھر یہاں پہ سیکرڈ گاؤز نہیں ہو سکتی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جنرلسٹ ہیں آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ کے پاس لائسنس ہے to kill anyone that is not the case آپ یہ نہیں کر سکتے آپ خود بھی دیکھیں پھر آپ کو اپنے کریڈنشلز بیان کرنے پڑیں گے آپ کے اپنے کریڈنشلز میں بہت سارے جوابات ہیں جو دینے پڑیں گے آپ کو بتانے پڑیں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے گے کانٹریکٹس فشریز ڈپارٹمنٹ کے کیسے لیے گے کروڑوں روپے ان کے اندر کیسے دیے گے بزدار سرکار کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کروڑوں روپے کن اکاؤنٹس میں سے آئے اور کن اکاؤنٹس کے پاس گئے میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ کیس ہے اگر وہ سوال ہم سے ہو سکتا ہے وہ جواب ہمیں ایف آئی ای انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے وہ جو منی لانڈرنگ کے بے بنیاد کیسز تھے یہ تو بڑے کلیر ایویڈنس کے ساتھ کیسز ہے تو پھر یہ ساتھ بھی بتائیں آکے کہ یکدم ان کی جو مالی صورتحال تھی وہ کیسے اتنی بلند ہوئی کہ وہ ایک بڑے صاحب جہداد بھی بن گئے اور کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی ان کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی سامنے آ گئیں اور وہ ان کی تفصیلات جو ہیں ہوش نبا تفصیلات ہیں وہ اس طرح کی تفصیلات بھی ہیں یعنی ان کے پاس ایک لاہور کی ایک بڑی پوشٹ ایریا کے اندر گھر ہے سورس ان نون ہے چھوٹا موٹا گھر نہیں ہے it's a huge villa بنگلو ہے وہ کوئی چار چھ آٹھ کنال پر محیط ہوگا غالباً جو تفصیلات میرے پاس ہیں irregular ہے اس کا سورس آج تک clear نہیں ہے who knows where it has come from کس کے پیسے کے ساتھ وہ بنا کوئی اس کی declared income کی کوئی ایسی position ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیان کر سکے ان کے tax records یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کی کیا position ہے کہ وہ کیسے یہ کر سکے so meaning by جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی political victimization خلاف ہے تو ہم برداشت کرتے نظریاتی خلاف کو برداشت کرنا جمہوریت کا حسن ہے وہ مجھ سے کریں لیکن میلائن کر کے article 19A کی سریحاً خلاف ورزی کرنی اور article 121A کے خلاف جانا یہ دو بڑی عجیب باتیں پھر میں نے ان کی وہ post دیکھی جو وہ خود social media پر ڈالتے ہیں اپنے youtube channels پر اور باقی چیزوں پر اس میں وہ بڑا clear نہیں کہتے ہیں کہ پالا ہم سے پڑا ہے ہم بتائیں گے ہم سے پالا پڑے ہمارے پاس تو یہ بھی evidence ہے بڑی clear evidence ہے ہمارے پاس اس کے بڑے credible informationز آئی ہیں کہ یہ جس دن تاریخ دھرنا تھا جس تاریخ کو عمران خان کا دھرنا تھا یہ صاحب اس دن واقعتن ایک کسی بیرونی سازش میں ملوث تھے یہ اپنے دھرنے میں بیٹھ کے یہ کہتے پائے گئے یہ سنا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں باہر سے کوف ہونے شونے آ رہی ہیں یہ اس کے propagationز تھے ایک بڑے معروف عالم دین کے ساتھ ان کی یہ ساری پوری باتچیت ہو رہی تھی ایک بڑے معروف عالم دین کے ساتھ اور یہ he was clearly saying he was clearly saying کہ جی دیکھیں ہمیں باہر سے اطلائے آ رہی ہیں ہمیں باہر سے کہہ رہے ہیں پاکستان میں ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہیں ہمیں باہر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ دھرنا اٹھا لے یہ حکومت جو ہے ٹوٹ جائے گی اس کو جلدی اس کے ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ اتار لیے جائیں گے تو اگر تو کوئی بیرونی سازش ہے آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے بطور آپ کے بقول آپ کے عمران خان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں عمران خان پی ٹی آئی والے اس عمران ریاض خان کو پی ٹی آئی والے کو اور یہ جو سو کالڈ ان کی کہک میں ایک جنرلسٹک پوزیشن سے ہوں تو وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ باہر والوں نے کہہ دیئے کہ یہ حکومت چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی آپ دھرنا اٹھا کے چلے جائیں اور یہ ایک پاکستان کے بڑے معروف عالم دین کے ساتھ یہ بات چیت یہ کرتے ہیں وہاں پہ سنے گئے بڑی کریڈبل انفرمیشن ہے وہ لوگ خدا آکے ٹی وی پہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں سنیے سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گرفتاری پر اگر سارا پاکستان نکلے گا تو میرا خیال ہے کہ فواد ابھی کہہ رہے تھے سارا پاکستان نکلے گا فواد صاحب سارا پاکستان آپ نہیں ہیں سارا پاکستان پاکستان کی افواج کے ساتھ سارا پاکستان پاکستان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ پاکستان کی سالمیت پر نہیں ہے دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ضروری ہے کل یہی محترم میرے قریبی دوست فواد صاحب کل تشریف لے گئے سپریم کورٹ میں کوئی خط ڈال دیا اور خط ڈال کے کہا کہ یہ بجلی سو یونٹ سے نیچے کیوں دے رہے ہیں الیکشنز ہو رہے ہیں یہ ووٹس کو لیور کر الیکشنز ہو رہے ہیں پاک پنجاب کے بیس ازلا کے اندر اور وہ پورے پنجاب کی بارہ کروڑ کی عبادی کا کچھ فیصد حصہ جو کہ دس سے پندرہ فیصد سے بھی نیچے ہوگا غالباً وہ ازلا بنتے ہیں اور جن کے چند ہلکے بنتے ہیں یعنی ٹوٹل گیارہ ازلا یا بارہ ازلا کے اندر الیکشن ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ باقی پچیس چھبیس ازلا کو ہمارے ہیں سوبائی وزیر قانون ملک احمد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں فینانس بل کے اندر سے گزرا ایک اسیمبلی کے اندر سے اپروف بل کے ساتھ یہ ہے ہمارا یہ ماننا تھا کہ ایک بڑی تکلیف بجلی کی بڑتی قیمتیں ہو سکتی ہیں اگر ہم نے پیٹرل پہ کتنی لٹل سبسیڈی ہماری ٹارگیٹڈ سبسیڈی ہم ان لوگوں کو اس اس طبقے کو دیکھ رہے جو کہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہے اس کے اندر جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ریاست کے وسائل ریاست کے وسائل کی ضرورت صرف ان بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے سٹیٹ فنکشنریز کو متوسط طبقے کے لوگوں کو عمراء کو یہ صرف ریاست کے وسائل پر کیا ان کا حق ہے کیا ان کا حق نہیں ہے جو ریڈی بان ہے کیا ان کا حق نہیں ہے جو درجہ چہارم کی نوکری کرتے ہیں کیا ان کا حق نہیں ہے جو مزدور کسان ہے اور اگر یہ حکومت مسلم لیگ نون کی اور اتحادیوں کی یہ حکومت ان وسائل کا رخ ان ضرورت مند طبقات کی طرف موڑتی ہے تو تحریک انصاف کو اس پر اتراز ہے چار سال میں آپ تو کبھی کچھ نہ کر سکے اور اگر وہ وہ لوگ جن کے سو یونٹ سے نیچے اور بڑا سمپل اس کا فارمولا تھا ہم نے کہا یہ بجلی کا بل ہے کسی ایک شخص کا جس کے یہ پچھلے بارہ ماہ میں یونٹ سو یا سو سے نیچے رہے ہیں اس کے لیے کسی ریجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے سمپلی وہ جو ایک سو یونٹ سے نیچے یوز کرتے ہیں ان کی بجلی کو فری کر دیا ہے اور یہ کوئی سٹینڈ الون میرا کام نہیں تھا وہ ممالک جہاں پر حکومتیں اپنے غرباء کے لیے سوچتی ہیں ان طبقوں کے لیے جو کہ ایکسپوزڈ ہیں ان کی ضرورت کو محسوس کرتی ہیں وہاں پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے صرف اس بنیاد پہ کیا کہ پبلک کو ریلیف ملے اور اگر پبلک کے ریلیف پہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو اتراز ہے تو آپ کرتے رہیں وہ آپ کا فیل ہے میں کرتا رہوں گا یہ میرا فیل ہے سیکنڈلی ان لاسٹلی میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا دیکھیں ان الیکشنز میں یہ میں ان کو بائی الیکشنز نہیں سمجھ رہا اس لانگ ایز ایم دا پارٹ آف آف دا گورنمنٹ پارٹ آف دا کیابنٹ میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں میں کل سے ہی آم ملتان ہوں میں اپنی کسی الیکشن پروسس میں نہیں ہوں اور نہ مینے جانے کیونکہ الیکشن کمیشن کی پابندی ہے اگر مجھے شوق اور خواہش ہوگی اور میں سمجھوں گا تو i'll step down from a law minister first to go to participate ان کے وزراء کی طرح نہیں کروں گا کہ اپنی حکومتی پوزیشن کو استعمال کرتا پڑا میں اگر سمجھوں گا کہ جہاں پر مجھے کسی زلے کے اندر ضرورت ہے تو i can quit my cabinet position i can go there and participate لیکن الحمدللہ جو مجھے ایک overall feel آ رہی ہے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان 20 میں سے at least at least میرا خیال ہے کہ 16 17 سیٹے بالکل ایک simple وہاں پہ لوگوں کی ایک آواز آ رہی ہے کہ مسلم لیگ انشاءاللہ جیتے گی اور دو چار جگہ پہ جہاں مارا contest ہے وہاں بھی ہم improve کرنے کی کوشش کریں گے تو میں یہ پاکستان کے عوام کو بالخصوص جو ان چودہ ان بیس حلقوں کے اندر elections ہو رہے ہیں یہ resolve بھی چیف منسٹر پنجاب کا پرائم منسٹر کا مسلم لیگ کا انڈالائیٹ گورنمنٹ کا کہ یہ بالکل ڈی ویپنائزد constituencies ہوں گی اس میں کسی جگہ پر کسی اصلے کی نمائش کسی طرح سے بھی کوئی اصلہ بردار لوگ کسی طرح سے بھی کوئی ایسی صورت جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ کوئی ویپنری ہے بالکل zero minimum level پر ہوگی اور یہ ہم انشور کریں گے میں ان الفاظ کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں نہیں دیکھیں آپ اس کی سلاب کو انڈسٹینڈ کریں سو یونٹ کی جو کنزمشن ہے وہ امیر آدمی کی نہیں ہے اس کی سلابز ہیں جو سو یونٹ کی کنزمشن پہ ہے وہ وہ آدمی ہے جس کے گھر کے اندر یا ایک پنکھا ہے یا ایک بلب ہے اور اگر بڑی بات ہو تو کوئی چھوڑی بہت کوئی اور الیکٹریکل ایکوپمنٹ ہو جو کہ بہت بڑی کنزمشن نہیں کرتی جن کے گھروں میں جو امیر لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر ریفریجریٹرز اور ائر کنڈیشنرز اور زیادہ کنزمشن والے الیکٹرانک چیزیں ہیں تو ان کی سلاب بھی دو سو سے اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے چار سو سے اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ that won't be a factor جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر ہے ڈان لوگ اس کی ہم نے احتیاط کی ہے کہ کسی وجہ سے بھی کوئی اس کے اندر اس طرح کی کوئی کوئی پل فریج نہ ہو سکے we will ensure that اور بڑا سمپل ٹیسٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے قریباً بارہ ماہ تک سو یونٹ سے نیچے رہے ہیں وہ لوگ اس کے بینیفیشریز ہوں گے دیکھیں یہ کہتے ہوئے مجھے ایک ایک تکلیف بھی ہے اور alarmingly it is a high number میرے یہ دعا اور خواہش ہے کہ پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں لوگوں کی آستن آمدن بڑھنی چاہیے اس کے لیے وسائل پیدا کیے جانے چاہیے اس کے لیے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے یہ پچاس لاکھ سے اوپر گرانے ہیں اگر آپ پانچ پہ بھی کیلکولیٹ کریں تو ایک بڑا نمبر بنتا ہے سو میرا یہ اندازہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہ واقعی ضرورت مند ہیں وسائل کا رخ ان کی طرف مڑا جائے گا سرحب سرحب یہ بتائینا ہے جیسے آپ نے امنار بچی بات کی اس طرح بہت سارے ایتے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اہداروں کے اوپر باپ پہنچ کے پتندید جارے ہیں تو کیا آپ ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح بار بڑا لاغو ہوگا یا پھر کوئی جو ساتھی ہے جو تارگٹ کرنی ہے گئے وہ سوشلی کو تارگٹ کرنی ہے مریم نواز اور نواز شریف بھی صافتہ دویروں میں یہی مڈیل پر بات کرتے ہیں کچھ یوٹیوبر بھی ایسے تھے جو قدشتہ دور میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے انہیں گرفتار کیا تھا مریم نواز ان کے گھر گئی تھی آپ کے پی ڈی ایس کی تمام لیڈرشپ ان کے گھر گئی تھی اس وقت ازادہ ازادہ تھا تو آپ کہتے ہیں ازادہ ازادہ